اکبر کا نام بلند ہے بلند آواز سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نبیوں کے سلطان کا نام ہے بلند آواز سے نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری جن کی رکوں میں ولایت علیہ ہاتھ اونچے اونچے حیداری درود بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابہین افتائین وصل اللہ علیہ محمد وآلہِ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ اَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَهْ يَوْمِ الدِّينَ رب شرادی صدری ویسر لی امری وَحْدُ الُبْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُوْ قُولِ رب شرادی صدری ویسر لی امری وَحْدُ الْبَتَمْ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُوْ تَجِدْهُونَ اللَّهُ قَفِ النَّوَاحِبِ قُلُّ حَمِّمْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِي بِعَلِي اِنْ بِعَلِي اِنْ بِعَلِي اِنْ بِعَلِي اِنْ بِعَلِي سَلْوَاً دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کا خرچ خراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیانِ مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لہور کی ملکہ قدم بقدم عجرِ عظیم عطا فرمائے میرا مالک جو بیمار ہیں بیمارِ کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائِ کلی اتا فرما جو بے اولاد ہیں شہدادہِ اہلی اکبر کی نالین کا صدقہ مالک ماتمی بیٹے اتا فرما ہوئی نہیں سکدہ بندہ ہوئے شیعہ گھردہ تیامین نہ آکے میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بھی وارث ہیں سلطانِ عادل امامِ دمانہ کا جل ظہور فرما ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں میرا مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بر محمد وارث اجازت ہے کہ اس طرح نوکری دوں جیسے خم کے میدان میں جناب بلال نے حیاء اللہ خیر الحمل کا اعلان سنایا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بانی کی حسیت سے حاضر ہوں زاکر بھی میں ہوں بانی بھی میں ہوں اجازت لے کے سریکی کے چار مصروں سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں جیسے آپ کا مزاج ہوا انشاءاللہ ویسے آگے حاضری دوں گا کیا بات ہے کیا کہنے کیا کہنے میں جعفری صاحب سیدان تے ممبر حسین تے آگیا تے میرا ہی حق بندہ ہے بھئی میں شیعہ قوم کوئی ایسی گال دے ماں ایسا مشورہ دے ماں جیڑا آن ڈالیا نسلہ کن کم میں آوے میں ہور کچھ نہیں آدھا ممبر حسین تے لاؤر سپیکر تے زمانے کو آدھا در زہرہ تے سر رکتا سیوت دیکھتا سیتے کو کیا مل دے تھوڑا تھوڑا میرے نال بول دا مجلس حسین ایک بولن ہی سواب در زہرہ تے در زہرہ تے سر رکتا سی در زہرہ تے سر رکتا سیوت دیکھتا سیتے کو کیا مل دے در زہرہ تے سر رکتا سی اگلے مسریت میں دسنا شہانا شہاب اس کے آج کیا باندے در زہرہ تے سر رکتا سیوت دیکھتا سیتے کو کیا مل دے اتھے علم عباس لہراندہ ہے عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبق وفا مل دے کچھ بندے گھروں ٹرپوں دن اللہ دی تلائے ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے ہم نے اللہ سے ملنے یار اللہ ہی میں نہیں مل دا سیدی گال سون در زہرہ تے سر رکتا سیوت دیکھتا سیتے کو کیا مل دے اتھے علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبق وفا مل دے تے باؤں رنگ کل اندر لگ دے ہیں باؤں رنگ کل اندر لگ دے ہیں پر شرط حلوظ دی واجب ہے جتے پاک محمد رکدہ ہے اتھے آپ تان خدا حیداری تُسی جیو پہ مالک مندور پہ تُسی جیو پہ جتے پاک محمد رکدہ ہے اتھے آپ تان خدا مل دے چلو تھوڑی خوب بزرگا ہوتے میں نو آقا نے بہت خوب اسے تُو چاند مثل تھوڑے حوالے کر رہے ہیں ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے جہن دے گھر دی چھتے نہیں جہن دے دل دے امام باڑے دی چھتے غازی دالنا نسہ بے نا اوہ بندہ سیر چاوے تے ہاتھ رکباوے اگر ہاتھ نہ ہٹا میں ممبر تو ہٹ ویسا میں کہہ ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے چلو بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں جوان بھائیوں کے لئے مثال دیتا جاؤں اللہ کے ایک نبی تھا کہا میرا مالک تیرے نام کی تبلیغ کرتا ہوں تیرے نام کی تبلیغ کرتا ہوں امت میں اپنی نہیں تیرے نام کی تبلیغ کرتا ہوں امت میں لوگ پتھر مارتے ہیں میرا مالک میری بس سار چھپانے کی جگہ چاہیے اللہ نے کہا گھر چاہیے جی مالک اللہ نے کہا یہ لے گھر ایک نبی غزرہ نے کہا میرا مالک میں تیرے نام کی تبلیغ کرتا ہوں اور میری ذریعت نہیں میری اولاد نہیں مجھے بیٹا چاہیے اللہ نے کہا بیٹا چاہیے جی مالک اللہ نے کہا یہ لے بیٹا ایک نبی غزرہ کہنے لگا مالک ساری زندگی تیرے نام کی تبلیغ کی ہے اب میں بیمار اتنا ہو گیا ہوں کہ ایک بیوی کے علاوہ ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئی ہیں چچ منتظر نبی نے کہا میرا مالک میں اس سے بہتر جانتے ہو عیوب نبی تھے میرا مالک ایک کے علاوہ ساری چلی گئی اور ایک جو نہیں گئی نا میں نے اس سے بھی پوچھا کہ تُو کیوں نہیں گئی تو چلی زفر آگے وہ جو نہیں گئی تھی وہ تھی یوسف نبی کی پوتی میرا مالک میں نے اس سے پوچھا ساری چلی گئی تُو چھوڑ کے کیوں نہیں گئی وہ کہنے لگی میں کیسے جاتی میرے اندر نبی کا خون ہے اس سے ظاہر ہوا جس کے اندر نبی کا خون ہو وہ چھوڑ کے نہیں جاتا میرا مالک مجھے شفاہ چاہیے جو چھوڑ گئی انہیں دکھانے کے لیے جو چھوڑ کے نہیں گئی اس سے وفا کے لیے اللہ نے کہا شفاہ چاہیے جی مالک اللہ نے کہا یہ لے شفاہ ایک نبی نے کہا میرا مالک میری امت کہتی ہے کہ تجھے بھی مانے تیرے خدا کو بھی مانے اور پھر بھی زمین کا کھائیں ہم زمین کا نہیں کھاتے ہم میں اسمان کا چاہیے اللہ نے کہا اچھا غذا چاہیے جی مالک اللہ نے کہا یہ لے غذا میں مثال دیتی ہے تو ہونے بندہ چپ کر ونے ایک دو گلہ ہو سکتی ہیں چوتھے مس رہے تو بندہ چپ کر ونے چاہیے شمیم دو ہی گلہ ہو سکتی ہیں یا تب بندہ گنگ ہے یا تب گھر ارادہ کر کے آئے یا حسین باشاد نکے ذاکر نال بولنا نہیں ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے با خدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے یا نہ حد تا دیا غیرہ حیدر حیدری تسیجیو پہ ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا میں لگ دو پڑا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے با خدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے تیم مست ملنگ فقیر سمجھے تک طاقت دا اندازہ نہیں میں محول بنانے لو محول بن گئے تو میں اپنے موضوع تے آگیا تے ملت فقیر ملنگ سمجھے تے کتا قد دا اندازہ نہیں اوئے جیڑا مات مدار حسین دا قرآن تو کچھ ہو ناجی ہے تے ملت حیدری تے ملت فقیر ملنگ سمجھے تے کتا قد دا اندازہ نہیں تے ملت فقیر ملنگ سمجھے تے کتا قد دا اندازہ نہیں اوئے جیڑا مات دار حسین دا ہے قرآن تو پوچھ ہو ناجی ہے تے جبریل ہے پیر بھرا سادہ جبریل ہے پیر بھرا سادہ ہورا غلمان ریا آیا ہن اسا کمی بس اب آس ساری ارشیان آل تا بھائی ہے ہاتھ اچھے اچھے ہے دری جبریل ہے پیر بھرا سادہ ہورا غلمان ریا آیا ہن جبریل ہے پیر بھرا سادہ جبریل پیر چلو بزرگ ہوتے اٹھے نیاز رکھیے مالک شفاہ دے اے رکھیے نیاز تے شمیم جیڑا شائر ہوندے نا اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کی کلم بندی کرے شائر کا کام ہوتا ہے کہ معاشرے کو کلم بند کرے اٹھے اٹھے نیاز رکھی پتر آئینا دا تے میرا عزاز اٹھے نیاز رکھی نے تے میں معاشرے دی کلم بندی کرے ہی دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں جیڑے بندے دی زبان او بندہ میرے نال بولے دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دی وہ پچتاتا ہے دوسری جی اوپ دس کا ایک نوٹ بھی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دی وہ پچتاتا ہے جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مضا آتا ہے خرچ جتنا بھی کریں دوسری جی اوپ خرچ جتنا بھی کریں خرچ جتنا بھی کریں اچھا چھا شمیم ہون میں اس تو اتتے آؤ میرے سفر کرنے خرچ جتنا بھی کریں چلو اتتے شمیم ہو سکتا مجلس کراؤ ولے محلے دے دو چار بندے آجان بھی شیع حسین بادشاہ کی مجلس کراتے ہو حسین بادشاہ کے نام پہ لنگر نیاز بناتے ہو اور مسئلہ یہ نہیں ہے جب اگلا سال آتا پہلے سے زیادہ زاکر پہلے سے زیادہ زاکر پہلے سے زیادہ لنگر تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا تو مشیوں کا پیسہ کام ہونے کی بجائے بڑھتا کیوں ہے بیٹے کی طرف کے ان کے موں پہ ہاتھ رکھ جواب دی سب کچھ میں لٹا دیتا ہوں شبیر پہ پھر بھی ہونے نہیں دیتی میرا نقصان سکینہ میرے نہ حتہ دیا خیران حیدری دوسری جیو پہ سب سب کچھ لٹا دیتا ہوں شبیر پہ پھر بھی ہونے نہیں دیتی میرا نقصان سکینہ یکم ربی الاول سنتیز ہجری کی حیاء علود صبح کے غیرت مند سورج نے دجلہ کے سائل سے سر ٹکراتی ہوئی موجوں کی آبی نکاب سرکا کے سفین کے میدان کو دیکھا تسی جیو پہ میں موضوع تے آگیا تے دیڑا بندہ غازی بادشاہ تی جنگ سنگ سنگ چھپ رہا وے تجل زفر وات اس بندے دا میں کجھ نہ کر سکتا اُس دے اپنے حالات خراب تسی جیو پہ میں نقشہ بنانے لگا ہر بندہ میرے نیوے کے انکل جی دجلہ کے ہیں دو کنارے دجلہ کے ایک کنارے پہ بنو میا کے دسترخان کی نچڑی ہوئی ہڈیاں جھنجوڑ کے پلنے والے کرائے کے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار قاتلوں کا لشکر جس کا کمانڈر یزیز لانتی کا بی با دجلہ کے دوسرے کنارے پہ تقریباً پچیس ہزار کے قریب فرزندان توحید کا وہ لشکر جرار جس کا چیف آف دی آرمی سٹاوف سلطنت خیرت کے متلک انانان سلطان کا غیور بیٹا علی علی یرلہ کا ارادہ بننے جلدی جلدی میرے نال سفر کے رہن دی علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا مالک اشتر جی مالک ممبر علی اللہ کا ارادہ دھواری سماتا تو قربان علی اللہ کا ارادہ بن کے اٹھا مالک اشتر جی مالک ممبر میری سواری لاؤ مالک اشتر سواری لائے وہ میں میں گالک کرن لگا تھے پتہ نہیں چاہی شمیم کہن دے سر ٹو ٹاپ وین دی تے کہن دے کلیج تے نقش وین دی علی کا پہلا قدم اٹھا ارض و سما کا سر چکر آیا علی کا دوسرا قدم اٹھا کہنات میں زلزل آیا علی کا تیسرا قدم اٹھا تسلیس پلسجوں پہ قیامت ٹوٹی علی کا چوتھا قدم اٹھا علی کی زیارت کرنے کے لئے چوتھا آسمان چھوڑ کے زمین پہ آیا علی کا پانچھوہ قدم اٹھا پانچ ٹن کی غیرت علی کے چہرے پہ نمودار ہوئی علی علی کا دایاں پاؤں رکاب میں آیا قرآن نے الحمد کا نظرانہ پیش کیا علی کا دایاں پاؤں رکاب میں آیا قرآن نے یاسین کا نظرانہ پیش کیا علی گھوڑے کی زین پہ آئے قرآن نے ون ناس پڑھ کے علی پہ دم کیا علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی علی نے گھوڑے کی باغ اٹھائی علی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کے موت کا فریصہ زمین پہ نازل ہوا علی کی قدم بوسی کرنے کے بعد عزرائیل ہاں جوڑ کے کہتے ہیں یا علی آپ زردار مینو کر یا علی آپ زردار مینو کر اگر حکم دیں غریب شام کے لشکر کی ایک لاکھ اٹھالیر ہزار نوحے قبض کر کے آپ کی نالین پہ چھڑتوں علی برماتے خبردار کسی کا مارا ہوا شکار کھانا مجھ علی کی بھی توین ہے میرے بسوں کی ہیلی حق 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 ہاتھ اچھے 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 ہیلی حق کسی کا مارا ہوا شکار کھانا مجھ علی کی بھی توین ہے میرے بچوں کی بھی توین ہے علی کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلتا ہوا قلب لشکر پہ آیا کہ ہون میرا نائی کلندر آؤ تو ابو پرواز کرانا علی بچہ گھوڑے کی زین سے ایسے اترے جیسے محمد میراج سے واپس آیا علی گھوڑے کی زین سے ایسے اترے جیسے محمد میراج سے واپس آیا علی بادشاہ فرماتے ہیں میرے شیروں میرے جگرداروں میرے ملنگوں آج مجھ علی کا دل ہے کہ اس کے لشکر پہ پہلا حملہ میں علی نہیں بلکہ میرا کوئی بیٹا کر کے کائنات پہ ثابت کر دے کہ علی بڑا ہو یا چھوٹا علی علی ہوتا ہے حسن آگے بڑے اجازت نہیں ملی حسین آگے بڑے اجازت نہیں ملی حسن حسین کو قریب بلا کے سینے سے لگا کے علی مو چوم کے کہتے ہیں حسن حسین میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے تم مباحلہ سے محمد کے بیٹے ہو جنابِ حنفی آگے بڑے اجازت نہیں ملی عون بن علی آگے بڑے اجازت نہیں ملی جعفر بن علی آگے بڑے اجازت نہیں ملی علی بادشاہ کی نظر پڑی اپنے یارہ سالہ شیر عباق پہ علی نے سر سے لے کر پاؤں تک عباس کا مطالعہ کیا اب عباس کی کیا حالت ہے کبھی بابا کی نالین کو دیکھتے ہیں کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں کبھی بابا کی نالین کو دیکھتے ہیں کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھتے ہیں علی بادشاہ فرماتے ہیں عباس جی بابا عباس میرا دل ہے اس کے لشکر پہ پہلا حملہ تو کرے بابا جیسے حکم اب کیونکہ عباس کی پہلی جنگ تھی پہلا حملہ تھا اور میدان جانے کا دستور تھا کہ جنگی سمان ڈالنا تھا اب غازی شہنشاہ کا اپنا تو اس وقت جنگی سمان تھا نہیں علی بادشاہ کا جنگی سمان لائے گیا حسن بادشاہ نے خود رکھا باری آئی زرہ کی زرہ ہوتی ہے لوہے کی زرہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ انسان کے یعنی فوجی کے سینے کی حفاظت کرتی ہے زرہ ہوتی ہے لوہے کی اب علی بادشاہ کی جوانی کی انتہا ہے عباس کی جوانی کی ابتدا ہے علی کی جوانی کی انتہا ہے عباس کی جوانی کی ابتدا ہے علی کے شباب کی انتہا ہے عباس کے شباب کی ابتدا ہے زرہ ہے علی کی کسی نے تانز میں کہہ دیا غازی زرہ بڑی ہے سخی نے پوچھا کتنی بڑی اس نے کہا ایک بیلش جتنی اس نے کہی یہ اس طرح پھاڑ کے اس کے سامنے پھینک کہتے ہیں اب پوری ہے اب زیرہ پوری ہے اب زیرہ پوری ہے سامنے والے کا چیڑا زر جسم ساتھ کب کبھی تاری کہنے لگا عباس یہ تُو نے کس طرح کر دیا یہ موجزہ تو اللہ نے دعوت نبی کو دیا تھا اس کے لیے لوہے کو موم قرار دے دیا یہ تُو نے کس طرح کیا سرخی آگئی عباس کی آنکھوں میں فرمایا خوردار دعوت نبی میرے بابا کا نام لے کے کرتا تھا میں خود کر رہا ہوں دعوت نبی میرے بابا کا نام لے کے کرتا تھا میں خود کر رہا ہوں بس ختم کروں حسین با شاہ نے زیرہ پہنائی جناب درود بر محمد و عالمون حسین با شاہ نے زیرہ پہنائی جناب ہنفیہ نے کمر بند باندھا عون بن علی نے نالین پیش کی جعفر بن علی رہوار کو لے آئے علی نے بیٹے کو علی بنا کے گھوڑے کی زین پہ سوار کیا چلو بول پہ پچھلے بندے چپ کر گئے میں غلط تبدیل کر کے آکھا جا شجاعت کا قرآن رہل دین پہ سوار ہوا عباس نے میدان جانے کا ارادہ کیا علی با شاہ کی آواز آئی عباس جی بابا عباس آج سے پہلے نہ تو میدان گیا نہ تو نے جنگ کی نہ تو نے حملہ کیا عباس نہ تو میدان حرب کے دستور سے واقف ہے غازی سر جھکا کے ہاتھ جوڑے کہتے ہیں بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں نہ میں میدان گیا نہ میں نے جنگ کی نہ میں نے حملہ کیا نہ میں میدان حرب کے دستور سے واقف ہوں مگر بابا ایک بات تو تیہ ہے بیٹا تو تجھ علی کا ہوں بابا ایک بات تو تیہ ہے بیٹا تجھ علی کا ہوں بابا جانتا سب کچھ ہوں اگر آپ اپنی زبانی بتائیں خوشی ہوگی علی فرماتے ہیں عباس میدان جا کے مٹھیاں بھینچ لینا دانتوں پہ دانت جمع لینا میمنہ پہ حملہ کرنا میسرہ اُلڑتی نظر آئے پہلے پہ وار کرنا آخری بھاگتا ہوا نظر آئے غازی کہتے ہیں بابا وعدہ ہو گیا پہلے کو قتل کر کے آخری تک اتنی تیزی سے پہنچوں گا کہ پہلے اور آخری کا سر ایت ساتھ زمین پہ آئے گا پہلے اور آخری کا سر ایک ساتھ زمین پہ آئے گا عباس اور تاریخ میں اتنا شدید حملہ کیا غازی نے کہ ایک مرتبہ تو علی کے بترین دشمن نے اپنا ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھ کے دیکھا کہ میرا سر ہے بھی یا نہیں عباس میدان میں آئے عباس نے عروس تیک سے تیک کو بین ایام کیا عباس میں اپنی منزل تے پہنچ جائے تھوڑا جیا میرے نائیں بکھائے عباس نے عروس تیک سے تیک کو بین ایام کیا عباس نے تلوار کو دیکھا تلوار نے عباس کو دیکھا عباس نے پھر تلوار کو دیکھا تلوار نے پھر عباس کو دیکھا عباس کو تلوار میں اپنا چہرہ نظر آیا عباس کو اپنے آپ پہ پیار آیا ظلفکار کہتی ہے مولا میرے دستے کی نرمی تیرے ہاتھ کی گرمی کو محسوس کر رہی ہے مولا کرنا کیا ہے مولا کرنا کیا ہے عباس کہتے ہے تو جانتی ہے نا میرا پہلی جنگ ہے پہلا حملہ ہے ظلفکار کہتی ہے مولا جانتی تو ہوں عباس ورمیتے جانتی ہے تو سن دخترے بر کو رنجو مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے دخترے بر کو رنجو مہن بن کے تن ہر بدن میں اجل کی اگن گھول دے لشکروں کا جکر چیر مستی میں آزلزلوں کی طرح گھن گھنن گھول دے دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج سے اپنے ماتے کی ہر ایک شکن گھول دے اپنے آدھا کسر آسمان پہ اڑا آب دجلہ میں ان کے کسن گھول ہاتھ اچھے اچھے حیدری آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے آب دجلہ میں ان کے کفن گھول دے چجل فضل فکار کہتی ہے مولا ایسے کروں کیوں مولا ایسے کروں کیوں اب باز فرماتے ہیں دیکھ بز جات کا ہر تاجوار بندہ دی توجہ کو نہیں پچھلے چوب بیٹھے دیکھ بز میں شجاعت کا ہر تاجوار تیرے نزدیک ہے اور میرے پاس ہے ظلفکار کہتی ہے مولا لڑنا کہتے ہیں مولا لڑنا کہتے ہیں آب باز فرماتے ہیں یوں لڑے دشمنوں کو گمہ تک نہ ہو یہ علی لڑ رہا ہے کہ آب باز یوں لڑے دشمنوں کو گمہ تک نہ ہو یہ علی لڑ رہا ہے کہ آب باز ہے ظلفکار کہتی ہے مولا میں آپ کے بابا کے ہاتھ میں بھی جنگ کرتی رہی ہوں آپ کے بابا مجھے چلاتے روک لیتے چلاتے روک لیتے چلاتے روک لیتے مولا میں نے آپ کے ہاتھ میں کس انداز سے جنگ کرنی ہے مولا میں نے آپ کے ہاتھ میں کس انداز سے جنگ کرنی ہے باز کہتے ہیں مہمنا میں اتر میسرہ سے اُبھر کلبِ لشکر پہ بجلی گرہ جھوم کر دشمنانِ علی کے پر خچے اُڑا ان کی لاشوں کو دوزہ کا مقصوم کر بن کے زہرِ اجل آج میدہ میں ڈھل میرے بابا کا نقشے قدم چوم کر اب نکابیں اُلٹ کر پلٹ دے صفے ہر منافع کا شجرہ بھی معلوم کر اب نکابیں اُلٹ کر پلٹ دے صفے ہر منافع کا شجرہ بھی معلوم کر اب نکابیں اُلٹ کر پلٹ دے صفے ہر منافع کا شجرہ بھی معلوم کر اب بابا زلفکار کو ہوا میں لارا ہے کہ کہتے ہیں زلفکار دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفار دیکھ سستی نہ کر اس بندے تیں قبر تیں ارمانی ویسا جیڑے بندے نو مصرہ سمجھی آ گیا تے چھپ کر گیا دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفار ہر طرف سے دعاوں کی برسات ہے دیکھ سستی نہ کر موت کی ہم سفار اب باس کہتے ہیں وہ دیکھ بابا علی دعا کر رہے ہیں وہ دیکھ حسن دعا کر رہے ہیں وہ دیکھ حسین دعا کر رہے ہیں وہ دیکھ حنفیہ دعا کر رہے ہیں دیکھ اون بن علی دعا کر رہے ہیں اب آز ذرفکار کو ہوا میں لے را کے کہتے ہیں دیکھ سستی نہ کر موت کی ہمزفر ہر طرف سے دعاوں کی برسات ہے ذرفکار کہتے ہیں مولا کیسے لڑوں اب آز کہتے ہیں تیری ہر ذرب پہ آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر باہر ہی داری تیری ہر ذرب پہ آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے بس ختم کرو نوکری تیری ہر ذرب پہ آج خیبر شکن داد دینے کو آئے تو پھر بات ہے اب آز ذرفکار کو ہوا میں لے را کے کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن اب آز ذرفکار کو ہوا میں لے را کے کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن چاچا جی غازی آدم کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن اب آز ابراہیم کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن اب آز اسماعیل کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن اب آز یعقوب کے لہجے میں کہتے ہیں سن اب آز جنابِ حاشوں کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن اب آز جنابِ عبداللہ کے لہجے میں کہتے ہیں سن اب آز پاک محمد کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن اب آز اپنے بابا علی کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن پوری کہنات کے جذبات اب آز کے چہرے پر نمودار ہوئے اب آز تلوار کو لہرہ کے کبریہ کے لہجے میں کہتے ہیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی تن کو بنو اور چن چن کے مگرور سر کاغتے ہیں سن کسی کی نہ سن ایک ہی تن کو بنو اور چن چن کے مگرور سر کاغتے ہیں سن سناتی ہوئی سب سروں سے خدروار سینے پکر اور جگر کاغتے ہیں نوک سے روک لے وقت کی گردشیں نوک سے روک لے جیڑا غازی دا مرید اتھو نہیں اتھو غازی دا مرید ہے چوتے مزرے تھے چپ گھر گیا میں حرمانی ویسا نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دشت شاموں وجودوں سہر کٹ دے اب بات کہتے ہیں آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو ریایت نہ کر اس کے پار کار آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو ریایت نہ کر اس کے پار کار دے وہ حملہ شروع کی آباس نے ایک لاکھ اٹھالیت ہزار لشکر آگے آباس پیچھے لشکر آگے آباس پیچھے لشکر آگے آباس پیچھے تو دھوڑا ہاتھا کہتا میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی میرے پیچھے علی لشکر غریب شام سے علی علی کی زدائیں بلان ہوئی علی باچھا نے یہ منظر دیکھا آباس کو قریب علایا سینے سے لگایا ماتھا چوم کے کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پیسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا پیڈال اُن کے بول دا راوے حق ادا نہیں ہوں دا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لڑ لے پیسر ہوں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شہرِ خدا کے شہر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی بولو بولو علی لادی کلند